بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی معیشیت کو کسی صورت تباہ نہیں کرنا عوام کے سوالات کے براہ راز جوابات دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر آئی ہوئی ہے ان کا وزید کہنا تھا کہ ہم نے درست فیصلے کر کے اپنی معیشیت اور عوام کو بچایا ہے ای کامرس سے متعلق خبر شامل کریں گے ای کامرس تاجروں کی بینکوں کے ساتھ ریجسٹریشن میں گزشتا تین سال کے دوران ایک سو سنتالیس پیسد اضافہ ہوا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے آداد و شمار کے مطابق مارچ دو ہزار اٹھارہ کے اختتام پر بینکوں کے ساتھ ریجسٹرڈ ای کامرس تاجروں کی تعداد ایک ہزار تئیس تھی تاہم مارچ دو ہزار اکس کے خاتمے پر بینکوں کے ساتھ ریجسٹرڈ ای کامرس تاجروں کی تعداد دو ہزار پانچ سو تئیس تک بڑھ گئی کراچی ڈیولپمنٹ آتھارٹی سے متعلق خبر شامل کریں گے کراچی ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے با اثر لینڈ مافیا قبضے سے پانچ سو کمرشل پلوٹس وا گزار کروالیے ان پلوٹوں کی مالیت سات ارب روپے بتائی جاتی ہے کیڈی یہ اپنے مالیاتی استحقام کے لیے حکام کی ہدایت پر انہیں نیلام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے حکومت نے ملک بھر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے ہم خبر شامل کریں گے کیپیٹل جیولپمنٹ آتھارٹی نے سیکٹر ای ای لیون میں غیر قانونی تعمیرات اور بیلڈنگ بائی لاز کے خلاف ورزی کے خلاف سخت کاروائی کی ہے سی ڈی اے کی انتظامیہ نے اسلام آباد کے سیکٹر ای ای لیون میں واقعہ نیجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان کو غیر قانونی تعمیرات اور بیلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی پر شوک آز نوٹس جاری کر دیئے ہیں وزیراعظم عمران خان سے متعلق خبر شامل کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کسانوں کو بلا سود کرزے پراہم کرنے اور غربت میں کمی کے لیے ویجن پاکستان پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم نے غریبوں کے میاریں زندگی کو بہتر بنانے کیلئے ہیلتھ کارٹ کی فرامی، احساس پروگرام، گھروں کی تعمیر کیلئے کرزے اور کنسٹرکشن کیلئے سبسٹریڈی سمیت دیگر حکومتی اقدامات سے متعلق تفصیل سے بتایا سرمایہ کاری بورڈ سے متعلق خبر شامل کریں گے سرمایہ کاری بورڈ حکام کے مطابق چین پاکستان اقتصادی رہداری سے ملک میں توانائی کے شدید بہران پر کابو پانے میں مدد ملی ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کیلئے بجلی کی بلا تاتل فرامی ضروری ہے سندھ سے خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود متاثرین کو معافظے کی عدم ادائیگی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر چیئرمن این ایچ اے کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے اپریل میں متاثرین کو آٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے ادا کرنی کی ہدایت کی تھی راول ڈیم سے متعلق ایک بڑی خبر شامل کریں گے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ابھی تک راول ڈیم میں آلودہ پانی کی آمیزش کو روکنے کے لیے تین سیورش ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا یہ منصوبہ کئی ساتھ سے زیرے التواہ ہے اس کے دو مرتبہ ٹینڈر بھی کیے جا چکے ہیں سی پیک سے متعلق خبر شامل کریں گے لیکٹیننٹ جنرل آسم سلیم باجوات چیئرمن سی پیک اتھارٹی کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں جبکہ خالد منصور کو سی پیک کے لیے وزیراعظم کا معاونے خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے معاونے خصوصی سی پیک افیرز خالد منصور نے کہا ہے کہ سی پیک معاشی شہرک چینی کمپنیوں کے ساتھ کام کا وسیع ترجبہ بروئی کر لائے گی گوادر شہر سے متعلق خبر شامل کریں گے بلوچستان حکومت نے گوادر شہر و بندرگاہ کو سوار ڈیم سے روزانہ پانچ میلین گیلن پانی فراہم کرنے کے لیے 67 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھانے کا عمل مکمل کر لیا ہے اگلے مرحلے میں گھروں کو پانی کی فراہمی کے لیے پائپ لائن کا جال بچھایا جائے گا جس سے گوادر میں پانی کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے متعلق خبر شامل کریں گے چیئرمن آر ڈی اے تارک محمود مرتضی نے کہا ہے کہ ہم غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھر پور موہم چلا رہے ہیں تاکہ عوام دھوکے میں آ کر اپنا نقصان کرنے سے بچ سکیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے تمام غیر قانونی سوسائٹیز کی لسٹ اپنی ویب سائٹس پر جاری کر رکھی ہے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ حکومت ملک بھر میں ترکیاتی منصوبوں کو بروئی کار لارہی ہے اس سے متعلق خبر شامل کریں گے وزیراعظم عمران خان نے سن میں ترکیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ گرین لائن ٹرانسپورٹ منصوبے اور سن پیکج کے تحت دیگر ترکیاتی منصوبوں کو مکررہ مدت میں مکمل کیا جائے حکومت نے بجلی کے گھریلوں کمرشل سنتی اور ذریع سمیت تمام سارفین کے لیے سبسٹیڈی ختم کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں بجلی پر سبسٹیڈی ختم کرنے اور اس کے ٹیرف میں تبدیلی کی سفارشات نیپرا کو بجوا دی گئی ہیں وفاقی حکومت کی گائیڈ لائنز پر نیپرا انیس اگست کو سمات کرے گی ناظرین رنگ روڈ سے متعلق اکثر ہی خبریں گردش میں رہتی ہیں راولپنڈی رنگ روڈ کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر شامل کریں گے زلہ راولپنڈی اور اٹک میں رنگ روڈ منصوبے کی غیر قانونی قرار دی گئی لینڈ ایکوزیشن کے تحت سولہ مالکان سے زمین خریدی گئی جس میں سے گیارہ سو زلہ راولپنڈی اور پان سو کا تعلق زلہ اٹک سے ہے جن کو دو ارب تیرالیس کروڑ روپے کی ادائیگی ہو چکی ہے جو واپس لی جانی ہے سندھ حکومت نے مرتضی وحاب کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی مقرر کر دیا ہے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق مرتضی وحاب ترجمان حکومت سندھ مشیر قانون کے ساتھ ساتھ ایڈمنیسٹریٹر کراچی ہوں گے راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی سے مطلق ایک اور بڑی اور اہم خبر شامل کریں گے چیئرمن راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی تارک محمود مرتضی نے کہا ہے کہ سیاہوں کو راولپنڈی سے مری تک مدبادل روڈ کی فرامی اور نئے سیاحتی مقام تک رسائی کے لیے ٹورزم ہائیوے تعمیر کی جا رہی ہے جو بیک وقت راولپنڈی کی چار تحصیلوں سے گزرے گی ناظرین سی ڈی اے نے اسلام آباد میں دو روزہ آکشن کا انعقاد کیا تھا اس حوالے سے خبر شامل کریں گے سی ڈی اے نے اسلام آباد میں کمرشل پلوٹوں کی دو روزہ اوپن آکشن میں مجموعی طور پر سینٹس ارب روپے مالیت کے چوبیس کمرشل پلوٹ نلام کیے نلامی سے حاصل ہونے والی آمدنی اب تک ہونے والے تمام نلام عام میں سب سے زیادہ ہے پی ایس سو کے متعلق خبر شامل کریں گے پی ایس سو کے مطابق ایل این جی کی خریداری کے لیے ری ٹینڈر کیے گئے اس عمل سے پاکستان میں دو اشارہ ایک ارب روپے کی بچت ہوئی ترجمان کے مطابق ستائیس جولائی کا ٹینڈر بلند قیمت کی وجہ سے سپریپ کر دیا گیا انتیس سے تیس اگست کی ڈیلیوری کے لیے دوبارہ ٹینڈر کیے گئے نئے ٹینڈر میں ایل این جی کے لیے پندرہ اشارہ نو دو ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو کی پیش کش ملی پروپٹی ٹاکس سے پھل وقت اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ریل سٹیٹ سیکٹر ایسے ہی اپنا ایک مضبط انداز پیش کرتا رہے مزید کسی بھی معلوماتی انفرمیشن کے لیے سکرین پہ ہمارے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ